اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں آج اپنے مامو کے گھر جا رہی ہوں اور وہاں میری بہن کی بچھا دی ہوئی ہے چھوٹی بہن کی اور میرے مامو کا بھی گھر ہے اور انہوں نے نیو گھر بنایا تھا وہ بھی میں نے دیکھنا تھا اور اپنی بہن سے بھی ملنا تھا اور میرے بہنوی جو ہیں وہ باہر سے آئے تھے سعودی عرب سے اور ان کو بھی ملنا تھا تو سارے کام اکٹھے ہی ایک دم میں انہوں نے کہا ساتھ جا کے تو کرلوں اور یہ دیکھیں یہ میرے مامو کا گھر نیو بنایا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی پیارا گھر بنایا تھا اوپر سیلنگ ٹائلنگ اور سب انہوں نے بنایا تھا اور یہ ہے ان کا کچن ابھی کچن کمپلیٹ نہیں ہے تو ابھی یہاں کیبنٹس وغیرہ لگیں گے اور یہ ہے ان کی سیڑھیاں اور یہ دیواریں سب پر انہوں نے ٹائلز وغیرہ لگائیں اور یہ ان کے بیسمنٹ ٹائپ کی جگہ تھی یہ بھی بہت ہی خوبصورت بنائی انہوں نے اور یہ اوپر کے کمرے یہ میری بہن کا کمرہ سوری یہ میری جو سسٹر ہے مجھ سے چھوٹی ہے یہ ان کا روم ہے یہ اس کی الماریاں وغیرہ ہیں اور یہ انہوں نے گھر کافی خوبصورت بنا لیا تھا اور مجھے بڑی خوش ہوئی دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ انہیں رہنا نصیب کرے سب کو میرے مامو مامی ان کے بچوں کو ان کی بہو بیٹوں کو تو یہ میں اوپر آئی تو میری مامی جان جو ہے میری وہ کھانا بنا رہی تھی اور ان کی بہویں بغیرہ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر رہی تھی اور یہ فش کو مسالہ لگا کے رکھا تھا انہوں نے ساتھ میں وہ مکس ویجیٹیبل رائس بنا رہی تھی کافی کچھ بنا رہی تھی اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد بلاخر کھانا لگ گیا دستہ خوان پر اور یہ ہے مکس ویجیٹیبل رائس اور یہ ہے فش پرائی جو میری کزن نے پرائی کی بہت ہی مزیدار تھی بہت ہی گلیشز تھی اور یہ رائتہ اور وہ بھی فش ہے اس کے بعد پھر کڑائی گوشت جو ہے وہ بنایا ہے یہ ہے کڑائی گوشت اور پھر ہم نے کھایا بہت مزے کا کھانا تھا بہت ہی اچھا تو سب نے مل کر کھایا بڑا مزہ آیا اور یہ ہے نیکس مورننگ اس کے بعد رات ہو گئی تھی تو ہم سو گئے تھے سب تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو ہلکی ہلکی دھوپ آئے بھی تھی چھت پر چڑی تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ زیادہ تر سب چھت پر ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گھر ابھی بن رہے پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تو سب بھی اوپر ہی رہتے ہیں تو میں بھی دیکھ رہی تھی اور یہ جو میں نے دوسری طرف جھانکا تو یہ کسی اور کا گھر تھا تو میں اکثر ہی جب بھی آتی ہوں تو دیکھتی ہوں ان کے گھر پر بڑا اچھا لگتا ہے ان سے ہیلو ہائی کرتی ہوں تو یہ میرا بھانجا ہے یہ زد کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں اتنا رو رہا تھا کہ ماما مجھے نہ پناو کپڑے تو میں نے نہیں پینے بس مجھے ایسے چھوڑ دو تو یہ اب بچے جو ہیں چائے پاپے کھا رہے ہیں ان کی شفٹ لگی ہوئی تھی اس کے بعد پھر بڑوں نے کھانا ہے ایک دفعہ ان کی شفٹ لگی ہے تو اس کے بعد ہم ناشتہ کرنے لگے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے سرسوں کا ساغ چکن کا سالن ساتھ میں کڑی پکوڑا اور ایگ دہی بغیرہ روٹیاں پراتھے اور لسی تھی بہت ہی اچھا ناشتہ تھا بہت زبردست اس کے بعد پھر ہم نے چائے پی چائے پی کے پھر یہیں پر بیٹھ گئے سارے کٹھے ہوکے ناشتہ واسطہ کر کے تو گپیں شپیں لگائیں اس کے بعد بچے جو ہیں وہ پارک میں چلے گئے میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے کراچی سے ان کے ساتھ بچوں نے زد کی مامو ہمیں لے کے چلیں تو پھر سارے بچوں کو وہ لے گئے کہ چلو تو وہاں جا گئے یہ دیکھیں یہ بچے اب جھولا جھول رہے ہیں جمپنگ کر رہے ہیں تو بتا نہیں کافی انہوں نے کوئی دو گھنٹے لگا کر تو یہ گھر واپس آئے تھے کافی انہوں نے وہاں بستی وغیرہ کی اور کھیلے کودے تو یہ دیکھیں یہ اب سارے یہ ہمارے ہی بچے ہیں سارے ماشاءاللہ سارے ایک کزنس وغیرہ کے کٹھے ہوئے تھے یہ اور کچھ لٹک رہے ہیں کچھ کچھ کو پکڑ رہے ہیں تو یہ ہم بھی دو دن وہاں رہے تو ہمیں بہت مزہ آیا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اپنے مامو کے گھر جا کے اللہ میرے مامو کو صحت دے تندرستی دے لمبی زندگی دے میری مامی کو بھی میری امی کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں ہم سے بہت انہوں نے پیار کیا ہے اور بہت کرتے ہیں کہ اچھا جی ہے اب ہم گھر واپس آ رہے تھے اور کافی اچھا لگا کافی انجوائے کیا اور یہ اب میں آپ کو اپنے گفت دکھاؤں گی جو میرے بینوئی لے کر آئے تھے سعودی عرب سے انہوں نے مجھے دیئے یہ ڈرائی فروٹس تھے یہ پرفیوم میرے ہزبنڈ کے لیے اور یہ ہے شیمپو اور ساتھ میں اس کے لوشن بھی تھا یہ دیکھیں یہ لوشن اور بہت شکریہ میرے بینوئی کا جنہوں نے مجھے اتنے اچھے گفت دیئے اور آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ